موسیقی اور خدا نے مجھے چُنا حالیلویہ خدا نے مجھے اپنے کاموں کے لیے اور یہ بہت بڑی لمبی سٹوری ہے جو اگر بتانے بڑھ جاؤں گا تو کافی مگر یہ خدا کی تعریف ہے اور یہ مجھے کرنی ہے کیونکہ یہ اس کی شکر گزاری ہے خدا نے مجھ پر رحم کیا اور اس درمیان آج میری بہن بھی یہاں پر موجود ہے جو میرے کلام کو خدا کے کلام کو سننے کے لیے آئی ہے پوری ٹیم جو میری ہے وہ پوری آئی ہوئی ہے میری میسیس میرے بچے تو میں خدا کا شکر ادا یہ کروں گا کہ خدا نے کہا کہ فصل تو بہت ہے مگر مزدورت ہو رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا نے مجھے شاید اس لیے گیر قوموں سے چھونا تاکہ خدا کا کلام میں لوگوں تک پہنچا سکوں حالیلویہ تو ہم نے سب نے تیار ہونا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچائیں اور خدا نے مجھے گیر قوموں کے لیے مجھے استعمال کیا میں نے ہندووں میں جا کے کلام کیا میں نے شیعہ سنی میں جا کے کلام کیا میں نے پتھان کے گھر میں جا کے کلام کیا حالیلویہ اور انہوں نے خداون سے برکت پائی اور آج میں خداون کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پاسٹر جابید گل کے لیے خدا نے ان کو بہت بڑی برکت عطا کیے اور ہر ایک چیز سے نوازہ ہے اور انہوں نے مجھے موقع دیا تاکہ میں یہاں پہ کلام شیئر کروں تو آج کا کلام جو ہے وہ میں پہلے پروجیکٹر آن کرتا ہوں آج کا جو کلام جو ہے اس کا مضبون ہے دعا کہ خدا ہمیں کلام کے ذریعے دعا کرنا سکھا رہا ہے حالیلویہ تو ہم نے خدا کے کلام میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننہ مسیح کے کلام سے رومیو دس باب اس کی ستر آیت میں لکھا ہے حالیلویہ اور خدا نے کہا کہ جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہوتے ہیں میں وہاں پر ان کے درمیان موجود ہوں تو آج ہم نے شک نہیں کرنا ہے کہ خدا نہیں ہے خدا یہاں پر ہے اپنے عبادے کے مطابق وہ یہاں پر آ چکا ہے وہ ایک جانوں کو چھوے گا ٹھچ کرے گا حالیلویہ اور ہمیں پورے ذہن اپنا دماغ جو ہے دھیان جو ہے کلام پہ لگانا ہے اور خدا نے کہا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو حالیلویہ تو ہم نے پورا دھیان جو ہے کلام پہ لگانا ہے آج ہم جو مضبون ہے ہمارا دعا کا دعا کا مطلب خدا سے گہری رفاقت ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہماری رفاقت جو ہوتی ہے خدا سے گہری ہو جاتی ہے جب تک ہم دعا نہیں کرے گے خدا کا ہاتھ نہ اس کی نظر ہم پر ٹھہرے گی حالیلویہ تو ہم نے دعا آج جو خدا ہمیں سکھانے جا رہا ہے ہم نے سب نے سننا ہے اور اس پہ اور چھوٹی سی بتا دوں میں بعد آگر کوئی کے سلائیڈ مس ہو جائے تو آپ کے پاس کیمرہ ہے آپ اس کی سلائیڈ بھی پیچھے لے سکتے ہیں آپ گھر پہ بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں حالیلویہ دعا کرنے سے آدمی روحانی ہوتا ہے اور کلام سے سمجھ میں جوان ہوتا ہے یعنی کہ ہمیں ہم جب کلام کو پڑھتے ہیں تو ہم واقعی روحانی طور پر جوان ہو جاتے ہیں ہمیں خدا کا وہ مساہ مل جاتا ہے تاکہ ابلیس کا ہم مقابلہ کر سکے آمین مطی کی انجل چھے باپ اور اس کی پی starter میں ولنیا سے کہوں گا کہ وہ کلام ہمارے ساتھ شیئر کریں خبردار اپنے رازبازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو خبردار اپنے رازبازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو حالیلویہ تو ہم نے خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ رازبازی کے کام جو ہمیں دکھانے کے لیے نہیں کرنے آگے نہیں تو تمہارے باپ کے پال جو آسمان پر ہے یعنی کہ آسمان پر جو مارا باپ ہے جو اس کا عجر جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ عجر نہیں تمہارے لیے کچھ عجر نہیں ہے اور ہم یہاں پتہ کیا کرتے ہیں جب راز بازی کے کام کر رہے ہوتے ہیں خدا نے کہا کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہونا چاہیے اور ہم جب کسی کی گریب کی مدد کرتے ہیں یا کسی کو راشن دیتے ہیں یا ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی سیلفی لیتے آمین پھر اس کے بعد ہم اس کو فیس بک پہ اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ اس گریب کو ویسی وہ گریب ہے اور اس کو ہم فیس بک پہ لے کر آئے اور اس کو شو آف کرے تو خدا کا کلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنی ہے مدد کرنی ہے راز بازی کے کام کرنے ہیں یعنی کہ کلام کی منادی کرنی ہے لوگوں کی جانوں کو بچانا ہے مرکز کے انجل گیارہ باب اور اس کی پچیس میں آئی اور جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا مانگتے ہو اور جب تم کبھی کھڑے ہوئے دعا مانگتے ہو یا دعا کرتے ہو اگر تمہیں کسی سے کوئی شکایت ہو تو اسے ماف کرو تو اسے کیا کرو یعنی کہ خدا ہمیں دعا کے اندر ہمیں یہ چیز سکھا رہا ہے کہ پہلے ہمیں تو ماف کرنا سیکھنا ہے ہمیں جو ہم سے نراز ہے تاکہ تمہارا باپ ہی جو آسمان پر ہے تمہارے قصور ماف کرے گا ہمارے قصور ماف کرنا ہے ہم کلام بھی کر رہے دعا بھی کر رہے روزہ بھی رکھ رہے خدا یہ نہیں چیز سکھاتا ہمیں تو ہم نے جو اگر گناہ ہمارے ماف کرانے ہیں اگر ہمیں جو ماف کرنا ہے ہمارے گناہ کو جو ماف کرانے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے دوسروں کو ماف کرنا ہے مطیق انجیل چھے باپ اور اس کی پانچ اور چھے آیت پڑے گئے اور جب تم دعا مانگو تو ریاکاروں کی ماندی نہ ہو کیوں کہ وہ عبادت خانوں میں اور بزاروں کے غور پر کے 하ڑے ہو کر جو ماف کی پسند کرتے ہیں کیوں کہ وہ عبادت خانوں میں اور بزاروں کے مور پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھے مدر خدا ہمیں کچھ اور سکا رہا ہے خدا گر قوموں کی باتیں کر رہا theme وہ کیا کرتے ہیں مجھوہ چ کاеняکٹے کرتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ دعا کرتے تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں ریاکھاروں کی مانتہ مانو وہ ہمیں اس پر فوکس کرنا ہے آگے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا آجر پات چکے ہیں آگے بلکہ جب تو دعا مانگے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر دے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا مانگ دعا مانگ اس صورت میں جو تیرا باپ پوشیدگی میں ہے دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا ہم نے دعا مانگنی ہے تو کوٹری میں جا کے جو پوشیدگی میں جو ہمیں دیکھ رہا ہے جو ہم محسوس نہیں کرتے مگر وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے آمین تو ہم نے دعا کرنی کوئی ہمیں دیکھے اناتے کا ہم نے کسی کو دکھانا نہیں ہے ہم نے اپنے گھر میں جانا دروازہ بند کرنا دعا کرنی ہے روزہ رکھنا ہے گھٹنے ٹیکنے ہیں تاکہ ہماری آواز جو ہے وہ سنی جائے آمین اور اس کا عجر ہمیں ملے اب بائبل مقدس کے اندر یابیس کی دعا خدا نے اس کی دعا کو اس نے خدا سے دعا مانگی یابیس نے اور خدا نے اس کی دعا کو سنا بھی اور بائبل میں لکھ بھی دیا کہ خدا کو اتنی پیاری لگی اس کی دعا اور ان کی جو دعا تھی وہ صرف چار لینوں میں تھی آمین وہ کیا دعا تھی ہم پہلے پہلے توارک چار باب اس کی نور دس آئد پڑتے ہیں اور یابیس اپنے بھائیوں سے معزز تھا اور اس کی ماں نے اس کا نام یابیس رکھا کیونکہ کیونکہ کہتی تھی کہ میں نے گم کے ساتھ اسے جنا کیونکہ کہتی تھی کہ میں نے گم کے ساتھ اسے جنا ہے آگے اور یابیس نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی یابیس نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی آہ تو مجھے واقعی برکت دے یہ جو انہوں نے پہلے جملہ کا ہے آہ تو مجھے واقعی برکت دے یہ تو ہم اس کو پیار سے پڑھ لیتے مگر یہ خدا سے بہت کچھ مانگ رہا ہے اس چھوٹی سی ایک لائن کے اندر آہ خدا تو مجھے واقعی برکت دے برکت نہیں مانگ رہا کہہ رہا کہ واقعی مجھے برکت دے آمین آمین وہ کہہ رہا کہ دینے والی یعنی کہ اس نے شک نہیں کہ اس نے کہا دے نہیں تو مجھے واقعی برکت دے دوسرے نمبر پہ اور میری حدود کو بڑھائے اور میری حدود کو بڑھائے یعنی کہ وہ دوسری لیند میں کہہ رہا ہے کہ میری جو حدود ہے جتنا خدا نے اس کو برکت دی ہے وہ اس سے ڈبل مانگ رہا ہے میری حدود کو بڑھائے آگے اور تیرا ہاتھ مجھ کو اور وہ کہہ رہا ہے کہ تیرا ہاتھ بھی مجھ کو اور جب خدا کا ہاتھ اس پہ آ جائے گا ٹھہر جائے گا تو اس کو کسی چیز کی کمی ہوگی یہ یابیش کی دعا اور چوتھے پونٹ میں کیا مانگا اور تو مجھے بدی سے بچائے تو مجھے بدی سے بچائے تاکہ وہ میرے گم کا باعث نہ ہو تاکہ وہ بدی میرے گم کا باعث نہ ہو اب جب وہ بدی سے ہی بچ جائے گا خدا کا ہاتھ اس پر ٹھہر جائے گا تو اس کو کسی چیز کی کمی ہوگی آمین یہ خدا نے اس نے چار لیند میں خدا سے دعا مانگ لی اور خدا نے اس کو آگے لکھا ہے کیا لکھا ہے اور جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخشا جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخشا ہم نے بھی ایسی دعا کر دی ہم نے بھی جو خدا کو پسندی تھا جس طریقہ جو طریقہ خدا کو یہ ایک فارمیٹ تھا خدا کو بہت پسند آیا اح تو مجھے واقعی برکت دے اور میری حدود کو بڑھائے تیرا ہاتھ مجھ پر ہو اور تو مجھے بدی سے بچائے تاکہ بدی میرے گم کا بائیس نہ بنے یہاں پہ خدا سے اس نے برکتیں مانگی یہ خدا سے ہر ایک چیز مانگ لی خدا نے اس کو دے دی ہم نے بھی اسی طرح مانگنا ہے مانگو تو دیا جائے گا دھونڈو تو پاؤ گے دروازہ کھڑ کٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا کیوں ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے خدا نے کہا اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو کچھ کچھ سلائٹے میں ایسی پڑھ لوں گا کیونکہ یہ بائبل کے اندر سلائٹے ہیں کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے روح میں دعا اور منت کرتے رہو کیونکہ خدا ان سب کے قریب ہیں جو اس سے دعا کرتے ہیں خدا ان سب کے قریب ہیں جو اس سے دعا کرتے ہیں جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم روحانی ہو جاتے ہیں ہم عام سے خاص ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک چھوڑ دیا جائے گا اور ایک لے لیا جائے گا اور جو لے لیا جائے گا وہ خاص ہوتا ہے جو دعا کرتا ہے وہ خاص ہو جاتا ہے وہ عام سے خاص ہو جاتا ہے وہ ابلیس کے بنسومر سے نکل کے خدا کی حضوری میں آ جاتا ہے حالیلویہ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شہر ببر کی طرح ڈھومتا پھرتا کہ کس کو پھاڑ کھائیں ابلیس کو انہیں موقع نہیں تو وہ تو رہتا ہی ہمارے ساتھ ہے کیونکہ خدا نے کہا کہ ساری دنیا ابلیس کے قبضہ میں ہیں تو ہم نے ہر ایک قدم جو ہے دیکھ دا کے چلنا ہے پھوٹ پھوٹ کے چلنا ہے ابلیس کو موقع نہیں دینا ہے وہ ہمیں ہمارے ذہنوں کو بھٹکاتا ہے کبھی یہاں پہ کبھی لڑائی جگڑے میں کبھی فساد میں کبھی نشہ میں اور آج ہمارے یوت کو دیکھیں یا ہمارے بزرگوں کو دیکھیں جب ہماری نظریں جہاں جہاں جاتی ہیں تو افسوس ہوتا ہے امین تو ابلیس ان کی زندگی میں کیسے کام کر رہے ہیں وہ رہاں نے کہا ابلیس کو موقع نہ دو اور بلکہ ابلیس کو افسیوں کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو افسیوں چار باب اور اس کی ستائیسویں آیٹ میں یاکوب کی کتاب چار باب اور اس کی ساتھ سے آیٹ آٹھ پڑے گی یاکوب کی کتاب اور اس کا چار باب وہ اس کی ساتھ سے آٹھ آئی پس خدا کے تابے ہو جاؤ پس خدا کے تابے ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو اور ابلیس کا مقابلہ کرو بعد یہاں پہ سننے کی سمجھنے کی خدا کے تابے ہو جاؤ اپنا سب کچھ خدا کے حوالے کر دو اس پہ بھروسہ کر لو اس پہ توقف کر لو اس کی ضروری میں آ جاؤ اور پھر کیا کرو ابلیس کا مقابلہ کھارو تو وہ تو وہ تم سے بھاگ جائے گا تو وہ تم سے بھاگ جائے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تک ہم خدا کے پلاہ میں نہیں آئے گئے خدا کے تابع نہیں ہوگے اب لیس ہم سے دور نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں ہوگا وہ ہمارے زندگیوں میں کام کرتا رہے گا ہمیں پریشان کرتا رہے گا ہمیں ٹینشن میں دالتا رہے گا اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ بس خدا کے تابع ہو جاؤ آگے خدا کے نزدیک جو جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا ایہ گناہ گارو اپنے ہاتھوں کو صاف کرو اور ایہ دو دلو اپنے دلوں کو پاک کرو ایہ دو دلو اپنے دلوں کو پاک کرو اپنے آپ کو پاک صاف کرو اپنے ہاتھوں کو دھو آگے اقسوس اور ماتم کرو بس، نیک دھو بس، خدا کے کیا ہو جاؤ تابع ہو جاؤ اور اب لیس کا کیا کرو ہم نے کیا کرنا ہے مقابلہ کرنا ہے تو آج سے ہم نے ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے اس کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے آمین یاکوب چار باپ کی دوسری آیت پر جانتا ہے تم خواہش کرتے ہو تم خواہش کرتے ہو یہاں پہ ہمیں دعا کرنا خدا سکارا ہے تم خواہش تو کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں خون اور حسد کرتے ہو خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے تم جگڑتے اور لڑتے ہو تمہیں اس لیے نہیں ملتا تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں تم مانگتے نہیں ہو ہم نے مانگنا ہے آج سے تم مانگتے نہیں ہو اور تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں ہو اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو اس لیے کہ تم کے بری نیت سے مانگتے ہو آمین ہم نے مانگنا ہے جس طرح ہمیں خدا سکھا رہا ہے آگے تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو اے زنا کرنے والوں کئی دفعہ بعضوں کو بعض کو مانگنا آتا ہی نہیں خدا ہمیں مانگنا سکھا رہا ہے ہم نے مانگنا کس طریقے سے آمین تو ہمارا پورا ذہن خدا پہ پہلے توقع کرنا ہے اس کی اجوری میں کھڑا ہونا دنیا داری کو سب کو چھوڑ دینا ہے خدا نے کلام میں لکھا ہے مردوں کو اپنے مردے دفن کر دے دو تم میرے پیچھے بولو تو ہم نے خدا ان کو جو زندہ ان کو بھی مردہ کر رہے جو مردہ ان کو بھی مردہ کر رہے اس کا مطلب ہے کہ جو عیش و عشرت میں رہتا ہے جو دنیا کے کاموں میں رہتا ہے وہ مردہ ہے تم میرے پیچھے ہو جاؤ میرے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو آپ خدا و یسو سے مانگنا سیکھیں یونہ سولہ باب اس کی تئیس و چوبی سائد پڑے گے اُس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے اُس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے ہم نے یہاں مانی بھٹکنا ہے آج بڑی تخلیف ہوتی ہے کیونکہ میں جب ہندو تھا تو میں چرچ بھی جاتا تھا اور آج مزاروں میں بھی جاتا تھا اور آج ہمارے مسیب ہیں جو بھائی ہے جو یوت ہے جس کی باتیں کر رہا ہوں میں آپ سے بتا رہا ہوں وہ ہندووں کے اگر ہندو دوستے تو ہندو میں جا رہے ہیں اگر مسلم دوستے تو وہ ان کے ساتھ درگاؤں میں جا رہے ہیں مزاروں میں جا رہے ہیں خدا یہ چیزیں بہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا کلام بدل گیا او بھائی ہم جب کلام پڑتے ہیں تو انسان بدل جاتا ہے میں بھی پہلے وہ ہی تھا آمین پہلے میں بھی وہ ہی کام کرتا تھا مگر جب کلام پڑا میں نے تو بدل گیا انسان وہ خدا بدلتا ہے جب خدا کے کلام کو ہم پڑتے ہیں ہم اچھے برے کی پچھان ہمیں خدا سکاتا دائیں بائیں مورتا ہے بتاتا ہے کہ یہ بلیسی راستہ ہے یہ بلیس کے منصوبے ہیں یہاں پہ خدا کے زوری میں چلنا ہم نے آمین یہاں پہ خدا نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں مانگنا سکھا ہے تو ہم نے پورا فوکس یہاں پہ رول قدس مانگنے کا طریقہ آج میں کہتا ہوں ہم نے مانگنا ہے رول قدس آج جب ہمارے پاسٹر جعبید گل جب دعا خرے گئے تو آج جس کو رول قدس نہیں مل آج خدا کا رول قدس ان کو ملے گا آمین آج مانگنا ہے دل و جان سے اور اپنی بے ہیائی سے ہم لکا کی انجیل گیارہ باب اس کی پانچ سے تیرہ آئیت پڑے گئے پھر اس نے ان سے کہا پھر اس نے ان سے کہا تم میں سے کون ہے جس کا ایک دوست ہو تم میں سے کون ہے جس کا ایک دوست ہو اور وہ آدھی رات کو اس کے پاس جا کر اس سے کہے اے دوست مجھے تین روٹیاں دے اب یہاں پہ سیکھنے کی بات ہے یہ ایک دوست ہے اس دوست کے گھر میں ایک دوست آیا ہے اب اس بیچارے کے پاس کھانے کو کچھ نہیں کرتا کہ وہ اس کے آگے رکھے اس کو معلوم تھا کہ میرا ایک دوست ہے میں اس کے پاس جاؤں گا تو مجھے کھانا مل جائے گا مجھے روٹیاں مل جائے گی آمین آمین اس نے یہ سوچ کے یہ آگیا رات کو دروازہ کھٹرانے کے لیے اپنے دوست کے پاس آگے کیونکہ میرا ایک دوست سفر کر کے میرے پاس آیا ہے اب یہ اپنے دوسرے دوست کو بھو رہا ہے کہ بھائی میرا ایک دوست دور سے سفر کر کے آیا ہے اور اور میرے پاس کچھ نہیں کہ اس کے آگے رکھوں اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ میں اس کے پاس رکھوں اور وہ اندر سے جواب نہ کہے جواب نہ کہے اور اندر والا جو دوست کہہ رہا ہے ایک دوست تو یہ ہے اور اس کا دوست جو گھر پہ آیا ہوا ہے اور ایک دوست جو دروازہ کہہ رہا ہے اندر سے کیا کہہ رہا آواز دے رہا کیا آواز دے رہا سننا بھی مجھے تکلیف نا دے نا دے مجھے تکلیف نا دے نا دے اب یہ جو ہے یہ واپس نہیں گیا یہ پچھل میں دس کا آ رہا ہے یہ ریل میں بھی ایسی کرتا ہوگا یہ بے حیائی سے بے شرم سے اس کو آگے پڑھنا اب دروازہ بند ہے اور میرے لڑکے میرے پاس بچھونے پر ہیں میرے لڑکے میرے بچے میرے ساتھ بچھونے پر ہیں میں اٹھ کر تجھے دے نہیں سکتا اب یہ اندر والا کہہ رہا ہے کہ میں اٹھ کر تجھے دے نہیں سکتا بھائی وہ اس کا دوست ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے دے وہ بار پر کہہ رہا ہے مجھے دے میرا دوست آیا ہے مگر اندر والا کہہ رہا ہے کہ نہیں میرے تو بچے میرے بچھتر پر سوئے ہیں بچھونے پر میں کیسے اٹھ کر دوں گا تجھے آگے میں تم سے کہتا ہوں خدا کہہ رہا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں اگرچہ وہ اس سبب سے کہ اس کا دوست ہے اگرچہ وہ اس سبب سے کہ یہ اس کا دوست ہے اٹھ کر اسے نہ دے تاہم اس کی بہائی کے سبب اٹھ کر جتنی درکار یعنی کہ ہم نے کیا کرنا بے شرم بن جانا ہے بے حیائی سے مانگتے رہنا ہے جب تر ہم نہیں مانگ اس والا کو معلوم تھا کہ میں اس سے مانگو گا مجھے ملے گا اندر والا پاربا کہہ رہا ہے کہ میرے بچے میرے پیچھونے پر سورے مطلب یہ نہیں گیا اس نے مانگتا رہیا دروازہ خرکٹاتا رہیا اس نے بھولا یہ تو خرکٹاتا رہے گا اور میرے پچے جو سوئے وہ اٹھ جائے گے اس سے بہتر ہے کہ میں کو جتنی درکار رہا ہے میں اس کو دے دوں آمین آمین آگئے پس میں تم سے کہتا ہوں پس میں تم سے کہتا ہوں مانگو تو تمہیں دیا جائے گا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا دھونٹو تو پاؤ گے دھونٹو تو پاؤ گے دروازہ کھٹ کٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا دروازہ کھٹ کٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا آمین جب تک ہم مانگے گی نہیں مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ سری پانچ میڈیا دس منلیٹ وہ کھٹ کٹا رہا ہے اور ہم نے روح میں دعا کرنی ہے ہم نے مانگتے رہنا ہے تاکہ خدا ہمیں دے اس کا دروازہ کھل جائے اور وہ ہمیں دے آمین آگے کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے اور جو ڈھونکتا ہے وہ پاتا ہے آگے اور جو کھٹ کٹ آتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا آگے تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے اب پھر سے تمسل کو دانے کا حضر تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے جس کا ایک بیٹا روٹی مانگے جس کا بیٹا کیا مانگے روٹی مانگے اب ایک بیٹا روٹی مانگ رہا ہے اور تو اسے پتھر دے اسے کیا دے پتھر دے کوئی ایسا باپ ہے جس کا بیٹا روٹی مانگو اور اس کو پتھر دے آگے یا مچھلی مانگے تو اسے مچھلی کے بدلے اسے سام دے مچھلی کے بدلے اسے سام دے یا انڈا مانگے تو اسے بچھو دے یا انڈا مانگے تو اسے کیا دے بچھو ایسا کوئی باپ ہے یہ ساری چیزیں کون سی ہیں یہ ساری چیزوں کا ہم کیا کہیں گے یہ ساری چیزیں کیا ہیں اچھی چیزیں اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ بری چیزیں یہ لکھا ہو ابھی ہے کہ یہ اچھی چیزیں اور یہ بری چیزیں کوئی بھی باپ ایسا نہیں کرے گا کہ وہ یہ چیزیں دے گا آگے خدا نے کیا کہا ہے پس جبکہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والے کو رول قدس کیوں نہ دے گا آسمانی باپ اپنے مانگنے والے کو رول قدس کیوں نہ دے گا آمین آج ہم نے جسمانی گزہ نہیں مانگنی ہے ہم نے روحانی گزہ رول قدس مانگنا ہے آمین ہم نے رول قدس مانگنا ہے اور کس طرح مانگنا ہے جس طرح اس نے مانگا تھا یہ جس طرح بے حیائی سے مانگ رہا تھا اس طرح ہم نے مانگنا ہے وہ ہم نے مانگنا ہے آمین یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ تو ایک جسمانی گزہ جس کو ہم کھاتے ہیں پیڑ بھرتے ہیں اور جیتے ہیں آمین اس کو ہم اور ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جسمانی جو گزہ ہے یہ اس چیز کی بات نہیں کر رہا خدا کہہ رہا ہے کہ روانی گزہ جو رول قدس ہم نے کونسی گزہ چاہیے ہمیں کونسی گزہ مانگنی ہے رول قدس مانگنا ہے یہ روحانی گزہ خدا اس گزہ کی بات کر رہا ہے اور یہ سب چیزیں تب ہی ملے گی جب ہم دعا کریں جب تک ہم دعا نہیں کریں گے تب تک ہمیں رول قدس نہیں ملے گا جسمانی گزہ سے جب ہم اپنی زندگی میں کھانے پینے کا شوق رکھتے ہیں تو پھر ہم پھر صرف کھاتے پیتے رہتے ہیں اور کھانے پینے والا بندہ کیا کرتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے آمین اب اس سے کوئی پوچھے گے اس سے پتہ نہیں کتنے انڈے کھاتا ہوگا یہ کتنے پراتے کھاتا ہوگا یہ کتنی مشلیاں کھاتا ہوگا آمین تو یہ تو خدا اس کے لیے خدا اس کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ تُو تُو کھا کے اور پھر کھاک میں لوٹ جائے گا اس نے پوری زندگی کھانے پینے پہ اور ایکسائز کرنے میں لگایا ہے آمین ہم نے یہ چیزیں نہیں کرنی ہے خدا ہمیں رلکدس پانے کیلئے کہہ رہا ہے ہم نے اس پر محنت کرنی ہے تاکہ مر پی جائے تو ابتک زندہ رہے آمین لوکا کے انجیل بارہ باپ اور اس کی پنچاس آئی تھے فورٹی نائن اگر کسی کے پاس بائبل ہے تو اس میں سے پڑھ سکتا ہے میں زمین پر آگ ڈالنے آیا ہوں میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں اور اور اگر آگ لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا میں زمین پر کیا بھڑکانے آیا ہوں آگ اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا یہ کونسی آگ کی بات ہو رہی ہے وہ بالا خانہ آئے جہاں پہ ایک سو بیس کی جماعت پہ جب رول گدست اتراتا وہ کس کی معنی تھا وہ آگ کی معنی پھیر گیا تھا ایک سو بیس کی جماعت پہ یہ وہ آگ کی بات ہو رہی ہے یونہ نے کہا میں تو تم کو توبہ کے لیے بتیسمہ دیتا ہوں لیکن جو میرے بات آتا ہے وہ مجھ سے زور آوہ رہے میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں وہ تم کو رول قدست اور آگ سے بتیسمہ دے گا آمین یہ وہ آگ کی بات ہو رہی ہے ہم نے یہ آگ پانی ہے یہ روحانی گھزہ جو ہے ہم نے یہ پانی ہے تاکہ ہم جیتے رہیں جسمانی گھزہ روٹی مچھلی انڈا اس سے انسان کا جسم بنتا ہے روحانی گھزہ جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا تمہیں روح سے پیدا ہونا ضرور ہے اگر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے تو پھر ہم نے روح کو دست پانا ہے اس روح کی ہدایت کے مطابق ہم نے چلنا ہے تاکہ خدا ہمیں بتائے خدا ہمیں سکاتا ہے خدا ہمیں دائیں بائیں موڑتا ہے اور خدا ہمیں تیار کرتا ہے تاکہ ہم خدا کی کلام کی منادی کرے ہم لوگوں کی جانوں کو بچائیں آمین یہ تب ہی ہمیں ملتا ہے جب ہم روح کو دست پاتے ہیں خدا ہمیں وہ قوت وہ طاقت بچتا ہے تاکہ ہم لوگوں تک پہنچے آج وہ بھی مسیح بہن بھائی ہے جن کے گھر میں کلام تو ہے وہ صرف کلام کو کھولتے صاف کرنے کے لئے ہے اور پھر اس کو واپس رکھ دیتے جن کو پڑھنے نہیں آتا ہے خدا نے ہمیں اس لئے تیار کیا تاکہ ہم لوگوں تک جائیں پہنچیں اور خدا کے کلام کی منادی کریں تاکہ ان کو معلوم ہے کہ خدا کے بڑے جو بادے ہیں وہ کیا ہے خدا کے لئے خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ خدا کو کیا پسند ہے کہ خدا کو کیا نہیں پسند ہے ہم نے وہ چیزیں جو سیکھی ہے ہم نے دل میں نہیں رکھنا ہے تم نے سیکھا تم عورت پہنچا ہو تاکہ وہ بھی عورت کو پہنچا ہے تو ہم نے جو سیکھا ہے جتنا کلام ہم نے اپنے اندر اتارا ہے ہم نے لوگوں کو پہنچا ہے آج میں پاسٹا جاوید دل کیلئے میں خدا کا پھر شکر ادا کرتا خدا جس طرح اپنے خادم کو استعمال کر رہا ہے فیس بک پہ ہر جگہ پہ خدا کا کلام جو ہے پھیل رہا ہے آج بھی ہم جو کلام پر رہے وہ آن لین ہو رہا ہے تاکہ لوگ سیکھیں آمین گلتیوں چھے پاپ اور اس کی ساتھ اور آٹ آج پڑے گے فریب نہ کھاؤ خدا تھٹو میں نہیں اڑایا جاتا خدا تھٹو میں نہیں اڑایا جاتا کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہ ہی کاتے گا جو ہی کاتے گا اگر اس نے اچھا عمال کیے تو وہ اچھے عمال سے کاتے گا جس نے برا کیا وہ برے عمال سے کاتے گا آگے جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم کی حلاقت کی فضل کاتے گا اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فضل کاتے گا روح کے لئے ہمیشہ زندگی کی فصل کاٹے گا آمین آمین تو ہم نے جو آج کلام سیکھا ہے وہ دعا کا ہم نے مانگنا ہے مانگو تو دیا جاؤ گا دھونڈو تو پاؤ گے دروازہ کھٹ کٹاؤ تو تمہارے باستے کھولا جائے گا جب تک ہم مانگے گے نہیں تب تک ہم میں ملے گا نہیں جب تک ہم اڈھونڈے گے نہیں تب تک ہم پایے گے نہیں جب تک ہم دروازہ کھٹائے گے نہیں تب تک ہمارے باستے کھولا نہیں جائے گا ہم کہتے ہیں میں جب اپنے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ نشا کر رہے ہیں یا جوا کھیر رہے ہیں کیونکہ جب ہم کلام کو پڑھتے تو ہمیں معلوم ہوتا کہ ہی تو خدا کو پسند ہی نہیں ہے اور پھر جب ان سے پوچھو تو بھائی تم کہو رہے ہیں ہم مسیح ہیں اور میرے خدا کو تو چیزیں پسند نہیں ہیں آمین میں جب ہندو تھا جب کنورٹ ہوا شادی ہوئی تو جو میری گوائی ہیں میں آپ سے چھوٹی سی شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ با مو کا بات ہے تو میں ڈرنگ کرنے لگ گیا تھا وہ بھی زبرستی کسی نے پھلائی تو بھی لگ گیا تھوڑا سا تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ مسیحوں کو تو جائز ہے شراب پینا ملکہ خدا کے کلام میں جب میں نے پڑھا شراب پینے والا خدا کی باشرے میں داخل ہی نہیں ہو سکتا کینسل اس کے بعد مجھے آفر ہے ہوئی مہنگی سے مہنگی شراب کی نہیں بھائی میں نے نہیں پینا ہے میرے خدا کو پسند نہیں ہے اور میں یہ پھیوں گا تو میں خدا کی باشر میں داخل ہی نہیں ہوں گا کیا سے پتا چلا خدا کے زندہ کلام سے ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو خدا نہیں خدا ہمیں چینج کرتا ہے جب بائبل میں نے پڑھا مجھے تب معلوم ہوا میں جو ساری چیزیں یاد آگئی خدا نے مجھے باپیس مجھے پیچھے لے کے گیا مجھے سب چیزیں یاد دلائی کہ یہ نئے سیرے سے پیدا ہونا بہت ضروری ہے آمین جب تک ہم نئے سیرے سے پیدا نہیں ہوگے آج دیکھے ہندو جاتا ہے گنگا میں آنے کے لیے کہ میرے گناہ دھل گئے آمین مسلمان کہتے ہیں کہ ہم حچ کر کے آئے عمرہ کر کے آئے ہمارے گناہ دھل گئے نہ بھائی نہ گناہ دھونے والی جو طاقت ہے وہ خدا ون یسو المسیح ہے آمین جب تک ہم خدا کی ازدوری میں توبہ نہیں کرے گے ہمارے گناہ نہیں دھلے گے تب تک خدا ہمیں استعمال نہیں کرے گا تو میں خدا کا بہت شکر گزار ہوں خدا نے مجھے گیر قوموں سے نکالا اور میں ہنومان کی ہنومان کا پتہ ہے کسی کو ہنومان میں بڑی اس کی پوجا کرتا تھا میں اس کی بڑی پوجا کرتا تھا تو میں ایک پیر پہ کھڑے ہوکے اس کی عبادت کرتا تھا آمین میرے آنکھوں کے آگے کیا تھا پردہ تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ ہنومان ہے گیا اس ٹیم پہ تو میں کیا کرتا تھا میں اس کی عبادت کرتا تھا مگر جب میں نے کلام پڑھا سارے پردے ہڑ گئے مجھے پتہ چل گیا یہ تو ایک بندر ہے آمین میں کس کی پوجا کر رہا ہوں میں کس کی عبادت کر رہا ہوں میں ایک پیر سے اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں یہ تو سن بھی نہیں سکتا ہے بول بھی نہیں سکتا دے بھی نہیں سکتا میں کیا کر رہا ہوں خدا نے میری آنکھوں کے آگے سے پردے اٹھا دیئے اس لیے جب ہم دعا کرتے ہیں خدا بندن توڑ دیتا ہے آمین جب ہم دعا کرتے ہیں تو سارے ابلی سے منصوبے نست و نابود ہو جاتے ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں رول قدس ملتا ہے آمین پریز دا لڑ حالیلویہ آج کا کلام یہی پہ سٹاپ کیونکہ جو ٹائم ہمیں ملاتا ہم نے اس کی ٹائم کے اندر تو میں آپ سے چھوٹی سی ایک روپے سی کروں گا خدا اب بھی اپنے لوگوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم کلام کو پڑھیں خدا کی منادی کریں خدا نے کسی کو مقرر نہیں کیا جو توبہ کرے 32 مالے وہ نجات پائے گا نجات پانے والے کو درمیان یہ موجزہ ہوں گے میرے نام سے بدروں کو نکالے گئے وہ گیر زبانے بولے گے یہ ساری برکاتیں خدا نے ہمیں دیئے ہم ایمان لے کر آئے گے تو ہمیں سب چیزیں ملے گی آمین تو ہم نے ایمان لے کر آنا یسو کے پر اور اپنے گناہوں کا اکراہ کر کے توبہ کرنی 32 مالے نا ہے اور سری ٹریک پہ ہم نے چلنا ہے آمین تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو کلام جو دعا کا خدا نے ہم تک پہنچایا ہے میں خدا کا بہت شکر گزاروں خدا نے مجھے جب لازت ویک جب مجھے پتہ چلا تھا جب میں نے پاسٹر جی سے پوچھا تھا کہ پاسٹر جی میں نے کلام کرنا ہے تو خدا مجھے اس کے اندر کافی چیزیں بتا رہا تھا کہ بیٹا تجھے یہ میں تھوڑا نرویز بھی تھا کیونکہ خدا نے پوچھے میں نے شروع میں مجھے دو دو سے چار دیئے تاکہ میں ان کے درمیان کلام کروں پھر اس کے بعد تھوڑے سے بڑھ گئے پھر خدا نے مجھے باہر نکالا گیر قوموں کے لئے اور آج خدا نے مجھے چرچ کے لئے استعمال کیا میں خدا کا بہت شکر گزاروں خدا بہت رحیم اور عظیم مہربان ہے خدا سے مانگتے تو خدا دیتا ہے خدا ہماری زندگیوں کو بدلتا ہے خدا ہمیں تبدیل کرتا ہے تو میں اسی بابلوں سے یہ بولوں گا آج کا جو کلام اگر سب کو سمجھ میں آیا ہے تو خدا کی ایک زور دار تعریف کر دیں پریز دا لڑ پریز دا لڑ پریز دا لڑ آگے کی ساری میٹنگ کو میں پاشتر جعوید گل کے ہاتھوں میں سومتا ہوں تاکہ وہ آگے کی ساری میٹنگ کو برقرار رکھے